ایسے ہوتے ہیں مرین حضرت سیدنا میر عبدالواحد دلگرامی رحم اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ میں سکندر آباد کی مسجد میں تھا ایک قلندر وہاں نماز پڑھ رہا تھا اس کے پاس دو بغیر سلے ہوئے تہ بن تھے جن میں سے ایک کو نیچے بان کر ستر پوشی کر رکھی تھی اور ایک کو چار تہ موڑ کر زمین پر بچھا کر اس پر نماز پڑھ رہا تھا سر پر ٹوپی اور دستار تھی مگر باقی بدن برہنہ یعنی کھلا ہوا تھا ایک طالب علم اس سے سختی سے علچ پڑا اور کہنے لگا کہ یہ گمراہ سخت دل اور جاہل اپنے جسم کو کھلا چھوڑ کر اپنے پیروں کے نیچے کپڑوں کو بچھائے نماز پڑھ رہا ہے یہ کتنی بے عدبی کی بات ہے یہ سن کر لندر نے وہ تہبند اٹھائی اور اپنے گلے میں ڈال کر جسم کو چھپایا اور پھر نماز میں مصروف ہو گیا اور اس پر کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی اس طالب علم کو محسوس ہوا کہ میں نے غلطی کی اور سخت الفاظ استعمال کی ہیں وہ نماز کے بعد قلندر سے معافی مانگنے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ سے غیر مناسب باتیں کی ہیں مجھے معاف فرما دیجئے اس قلندر نے جواب دیا کہ اے غریب نوجوان باتوں سے وہ دل بگاڑے جو کسی پیر کا پرورش کیا ہوا نہ ہو تم نے مجھے نصیحت کی اور شرعی مسئلہ بتایا اللہ تعالی تمہیں بہت جزا دے آج ہمیں سختی کے ساتھ تو دور کوئی حضرت حضرت کہہ کر تعظیم کے ساتھ بھی مسئلہ بتا دے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری توہین کر دی گئی ہے اور ہم فورا نکڑ میں آ جاتے ہیں اور سامنے والے کو جاہل ثابت کرنے اور خود کو اہل علم ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش میں لگ جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے عیبوں پر نظر کرنے اور حق و تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی